کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو ایک اور نیو ہومڈ کور آئیڈیا کے ساتھ جس کو بنانے کے لیے میں نے بہت ہی عام سی چیزوں کا یوز کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ میں نے پی وی سی پائپ لیے ٹھیک ہے ریسیکلنگ کر رہی ہیں میں ان کو پی وی سی پائپ جو ہے وہ میں نے سکسٹین انچ سیمٹین انچ لینٹ میں کٹنگ کر کے ان میں کسی بھی گرم لوئی کی سلاف کو گرم کر کے اس سے سراف کر لیے ٹھیک ہے ان سراف میں میں نے ایک دھاگا لیا ہے موٹا ڈوری ٹائپ کو کروس کر کے ہم ان کو باندھ لیں گے یہ دیکھیں جس طرح یہ لبائی میں باندھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے ڈبل کروس کرتے ہوئے ان کو مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر کے ان میں اس کروس کر لیا ہے دھاگا اور پھر اب ان کو ہم سرکل کر دیں گے سرکل کر کے ان کو آپس میں باندھ دیں گے تاکہ یہ مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جھوڑ جائیں اور ہی لے جھو لیں ٹھیک ہے نا یہ اسی طریقے سے سرکل کرتے جائیں گے ہم اور ان کو آپس میں جوائنٹ کرتے جائیں گے جو بہنیں میرے چینل پر پھلے گف آئیں ہیں اور بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں پسند کرتے ہیں مزید ہوم ٹکور اور سیکلنگ کے حوالے سے ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں یہ ایک سائیڈ سے میں نے سارا ڈوری سے باندھ لیا تھا اب ہم دوسری سائیڈ سے بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے کے پیس کٹ کر کے دونوں سراخوں کو اچھے طریقے سے ہر پائپ کو دوسرے پائپ کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیں گے تاکہ یہ اوپر نیچے سے اچھے طریقے سے باندھ رہے سے جو ہمارا سٹول ہم بنانے جا رہے ہیں پی وی سی فائپ سے جو سارٹنگ میں آپ نے دیکھا وہ مضبوط اور اچھے سے ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے دھاگے کے تکڑے کاٹ کے موٹا دھاگہ مضبوط لیں گے جو ٹوٹے نا ٹھیک ہے نا یہ دونوں سائیڈ باندھ لیا ہے اس کو میں نے سینٹر سے باندھ لیا تھا تاکہ یہ اس کی گلائی شیف جو نے ریڈی کیا ہے اس کا یہ ریڈی ہو گیا اب یہ کارڈ بورٹ اس میں نے لیا جو سکیر میں ہے تقریبا نائنٹین انچ کے رونڈ بورٹ ہے تو اس میں ہم نے جس طرح کا ہمارا سٹول کی شیپ ریڈی ہوئی ہے نا اسی شیپ میں جو ہے وہ ڈراہ کر کے تو یہ سراہ کر لیں گے ہم کیل کی مدد سے ان سراف میں سے یہ ٹوریاں جو ہیں وہ کروس کر لیں گے یہی دھاگہ جس سے میں نے پہلے اپنے پائپس کو بند ہے اس دھاگے کو ہم اپنے یہ بلا جو ہمارا کارڈ بورٹ ہے اس کو ٹیچ کر کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے اپنے اس ٹول کے ساتھ تو یہ پائپوں میں اسے کروس کرتے ہوئے ان کو باندیں گے مضبوطی سے جس سے ہمارا اوپر والا جو کارڈ بورٹ ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس سے اٹیچ ہو جائے گا اور گلوو وغیرہ سے ہم اس کو کور نہیں کھا سکتے کیونکہ اسی سے پکڑ کے ہم نے اسے موگ کرنا آگے پیچھے کرنا آپ چاہے تو سکیر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کارڈ بورٹ کو اور چاہے تو سرکل میں کٹ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ا اوپر سے ہم باندھ رہی ہے یہ نیچے والے میرے پاس تھا نہیں پورا تو یہ جوڑ لگا کے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو لگا دیں گے یہ سارا اچھے طرقے سے دوریاں بھی مواری کبر ہو جائیں گے اور یہ اس کی شیف بھی ساری سیٹ ہوگی اوپر نیچے سے یہ ایک سنگل پیس تھا اب اس کے پر وائٹ گلو اپلائی کرتے ہوئے ڈبل پیس لگا دیں گے یہ اس طرح 3-4 ٹائم آپ لگا سکتی ہیں تاکہ جتنا مضبوط کرنا چاہے اب میں اس کو پینٹ کر لوں گی س رہے نہ جائے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہم پینٹ بلائی کریں گے تھوڑا سا اس میں لکوڈ ملا آ کے یہ میں نے سارا اس کو پینٹ کر لیا ہے پائپ کو اب اوپر سے بھی جو ہے وہ اس کا ایریا کاربور کا ہے وہ بھی سارا ہم پینٹ کر کے اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے کے لیے رکھے دیں گے لو جی مارا پیارا سرسٹور ریڈی ہو گیا کیسی لگی آپ کو ویڈیو پسند آئیے کمیلسکشن میں مجھے ضرور اگا کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکر سبسکر کیے بغیر مت چاہیے گا جاتے جاتے لائک کر دیں شیئر کر دیں ایمان اللہ تھیکس بار وچنگ اللہ حافظ